پاکستان اور زمباوے کے درمیان تیسرا ٹی ٹونٹی میچ زمباوے کو شکست سیریز دو ایک سے پاکستان نے اپنے نام کر لی لیکن میچ میں سرفراز احمد اور محمد رزوان کے حوالے سے افسوسنا خبر دینے جا رہا ہوں پاکستان اور زمباوے کے درمیان سیریز کا آخری ٹی ٹونٹی میچ حرارے میں کھیلا گیا پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مکررہ اوورز میں ایک سو چو سر ٹھان کا حدف دیا اننگز کا آغاز شرجیل ہان اور محمد رزوان نے کیا پاکستان کی طرف سے ٹاپ سکورر محمد رزوان رہے جنہوں نے اکانوے رنز کی نقابل شکست اننگز کھیلی جبکہ کپتان بابرازم باون سکور کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے لیکن فیلڈنگ کے دوران سرفراز احمد اور محمد رزوان کے درمیان ایسا کیا ہوا دوستو زمباوے نے مطلوبہ حدف کے تاکب میں سات وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اکتالیس رن بنائے یوں پاکستان نے تین ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل سیریس دو ایک سے اپنے نام کر لی پاکستان کی بالنگ کے دوران محمد رزوان اور سرفراز احمد کے درمیان افسوسناک واقعہ پیش آیا آج محمد رزوان کی جگہ سرفراز احمد بطور وکٹ کیپر کھیلے ایک وقت پر زمباوے کی گریفت میچ پر مضبوط دکھائی دے رہی تھی اس وقت محمد رزوان اور سرفراز احمد کے درمیان لفظی نوک جوک دکھائی دی جسے باقی کھلاڑیوں نے تھنڈا کیا